بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خیرت حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکمید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شرل مدوم کتاب قضاوت درس نمبر پانچ سو پینٹیس میں قاضی کا فریقین سے مدعا سننے کا طریقہ بیان کیا جائے گا قاضی کے وضائف پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا دوسرا وظیفہ فریقین سے مدعا سننے کے طریقے کے بارے میں ہے مسئلہ کی مختلف صورتیں اور احکام بیان کریں گے متلکہ مسئل اور قروعات کا تذکرہ ہوگا متلکہ احادیث اور روایات بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی قاضی کے وضائف بیان ہو رہے ہیں دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر فریقین میں سے ایک جلدی کلام شروع کرتا ہے اور اپنا مدعا بیان کرتا ہے تو حاکم کو پہلے اس کے کلام کو سننا چاہیے اور اس کے دعویٰ کی حل پیش کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے البتہ ایک دعویٰ کو پیش کر سکتا ہے نہ کہ تمام اپنے دعوی کی مرتبہ پیش کریں جب زیادہ دعوی ہوں تو فقط ایک دعویٰ اس کا مقدم طور پر سننا جائے گا اگر دوسرا شخص پہلے کے کلام کے شروع ہونے کے بعد اس کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی مدعی ہوں اور اس کے خلاف دعویٰ قیم کرنا چاہتا ہے تو قاضی اس کو نہ سنے اور اس کے دعویٰ کو اہمیت نہ دے بلکہ اس کو روکے یہاں تک کہ پہلے کا جو دعویٰ ہے وہ مکمل ہو جائے اس کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد پھر قاضی دوسرے کو کہے کہ اس کے بارے میں آپ اپنا جو ہے مدعا پیش کریں اس کا دفاع کریں پھر اس کے مطابق حکم ہو جائے جب یہ پہلا مکمل ہو جائے قضیہ تو اس کے بعد دوسرا اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے تو وہ قاضی کے سامنے پیش کریں اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے شریع اس کے تحت اس کو چلائے جائے مثال کے طور پر زید اور عمر کا اپس میں اختلاف ہے زید کہتا ہے کہ میرا مال عمر نے چڑھایا ہے تو عمر زید کے کلام کے اور اس کے بیان کے دوران کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دیئے تو قاضی کو پہلے عمر کو روکنا چاہیے کہ زید کے دعویٰ کو سنے اور اس کا فیصلہ ہونے دے اس کے بعد یہ دوسرا جو آپ کا دعویٰ ہے اس پر باس کی جائے گی البتہ یہ مسئلہ مربوط مرسکل دعویٰ کے بارے میں ہے جو ہر ایک منفرد ہوتا ہے ورنہ اگر سارے دعویٰ آپس میں مرتبط ہوں اور متقابل ہوں تو پھر وہ ایک دعویٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور ان ساپ کو سننا چاہیے باہم عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا یعنی جب فریقین میں سے ایک شخص جلدی کرتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرنے میں تو قاضی پر واجب ہے کہ وہ اس سے اس دعویٰ کو سنے وجوبن یعنی اس پر ہے کہ اس دعویٰ کو سنے لا جمی اما یریدہو من ہو نہ یہ کہ اس کے تمام دعویٰ کو سنے لیکن ایک دعویٰ کے جو اس نے شروع کیا ہے بیان کرنا اس کو سننا واجب ہے وَلَوْ قَالَ الْآخَرُ اگر دوسرا شاکس اس کے دعویٰ کے دوران کہے کہ میں مدعی ہوں لم یالتفیت علیہ تو قاضی اس کی طرف توجہ نہ کرے حتی تنتہی تلک الحکومت و حتی کہ پہلے نے جو مسئلہ شروع کیا تھا اس کا فیصلہ ہو جائے آخر تک پہنچ جائے تو پھر دوسرے سے بھی اس کے دعویٰ کو سننا جائے وَلَوْ اِبْتَدَرَا مَعَن سَمِعَ مِنَ الَّذِي عَلَى يَمِينِ صَاحِبِهِ دَعْوًا وَاحِدًا ثُمَّ سَمِعَ دَعْوَ الْآخَرِ لِرِوَایَتِ مُحَمَّدِ بِنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقِيلًا يُقْرِو بَيْنَهُمَا لِهُرُودِهَا لِكُلِّ مُشْكِلٍ وَحَادَ مِنْهُ پہلے جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ اس صورت میں تھا کہ جب ایک شخص اپنے دعویٰ کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرے کو روکا جائے یہاں تاکہ پہلے کا جو فیصلہ ہے اس کے تمام مرائل مکمل ہو جائیں اس کے بعد دوسرے کو بولنے کی اجازت دی جائے اس کو دعویٰ پیش کرنے کی اجازت دی جائے آپ فرماتے ہیں اگر دونوں طرفیں فریقین میں سے وہ ایک ساتھ دعویٰ کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں تو قاضی کے لیے لازم ہے کہ اس کے سامنے جو دونوں کھڑے ہوئے ہیں تو جو دائیں طرف ہو اس کا دعویٰ پہلے سنیں پھر دوسرے کے دعویٰ کو سنیں اس کی دلیل ایک روایت ہے جو امام باقر علیہ السلام سے ناکل ہوئی ہے جناب محمد ابن مسلم فقفی کوفی نے روایت کی اصحاب اجماع میں سے ہیں جلیل القادر سے قرابی ہیں اور اس کے مقابلے میں پاس فقا جیسے شیخ خطوسی ہیں فرماتے ہیں کہ جب دونوں اس کے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں اکٹھا اپنا دعویٰ پیش کرنا شروع کرتے ہیں تو قرآ نکالنا چاہیے یہ اس کے نام کا قرآ ہے اس کی بات کو پہلے سننا جائے اس کے دعویٰ کو پہلے سننا جائے چونکہ قرآ لے کل امرن مشکل ہر مشکل مسئلے کے لیے ہوتا ہے جس کی تعین نہ وہ پاہ رہی ہو تو یہ بھی موارد مشکلہ میں سے ہے تو قرآ نکالیں گا یہ اس کے نام پہ قرآ آ جائے اس کو پھر پہلے دعویٰ پیش کرنے کی جازت دیں لو ابتدرامعن تصنیہ کسی گئے اگر وہ دونوں اپنے دعویٰ کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں سامع من اللذی علی یمین صاحبہی دعوان واحدہ تو قاضی سنے گا اس سے کہ جو اپنے ساتھی کے دائیں طرف موجود ہے ایک اس کا دعویٰ سنے گا ثم سامع تاول آخر پھر دوسرے کے دعویٰ کو سنے گا جب پہلے کے تمام راہ الفیصلے تک مکمل ہو جائیں لے روایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیہ السلام اس کی وجہ محمد ابن مسلم ثقفی کوفی کی روایت ہے جو اس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے ناقل کی ہے وقیل اور ایک نظریہ ہے ان دونوں کے درمیان کورا ڈالا جائے جیس کے نام کا کورا ہو اسی کو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرنے کی اجازت دی جائے لے ورود ہا چونکہ کورا وارد ہوا ہے ہر مشکل معاملے کو حل کرنے کے لیے وہا دا من ہو جب دونوں اکٹھے شروع کرتے ہیں دعویٰ بیان کرنے میں تو اب یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کیس کا دعویٰ پہلے سنا جائے تو یہ بھی ایک وجہ موجود ہے وَمِثْلُهُ مَا لَأْتَزَحْمَ الطَّلَبَتُ عِندَ مُدَرِّسٍ وَالْمُسْتَفْتُونَ عِندَ الْمُفْتِي مَا بُجُوبِ التَّعْلِيمِ وَالْإِفْطَاعِ شہید ثانی یہاں پر ایک مثال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر طلاب دینی ایک مدرس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور سارے ایک ساتھ تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمیں درس پڑھائیں یعنی کہ ہر ایک الید الیدہ درس پڑھنا چاہتا ہے لیکن ایک ساتھ وہ مطالبہ کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ ایک حاکم شرعی مویتحد کے پاس جمع ہو جاتے ہیں ایک ساتھ اپنا اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہر ایک مقدم ہونا چاہتا ہے تو ان میں سابق اگر نہ ہو تو ان کے درمیان بھی پورا نکالا جائے گا فرق ایس کا سابقہ مسئلہ سے یہ ہے کہ سابقہ مسئلہ میں میزان مقدم ہونے میں قول کے ساتھ جو پہلے شروع کرے گا اپنے دعوے کو تو پھر اسی کو پہلے مدعا بیان کرنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ مقدم سمجھا جائے گا اگر دونوں گفتار میں اور قول میں بات میں جو اکٹھے شروع کرتے ہیں تو اس کا قرآن نکالیں گے جیسا کہ باز کا نظری ہے لیکن مدرس یا مویتحد کے مسئلے میں مقدم ہونے کا میار اس کی محفل میں آنے میں جو مقدم ہوگا اس کو مقدم سمجھا جائے گا جو شخص پہلے آ کر مدرس کی حدمت میں یا مویتحد کی حدمت میں اپنا مدعا پیش کرتا ہے تو وہ مقدم ہوگا اگر سارے ایک ساتھ آئیں یا معلوم نہ ہو کہ کون پہلے آئے تو اس صورت میں قرآن نکالنا پڑے گا جیس کے نام کا قرآن آئے گا اسی کو مقدم سمجھیں گے اور اس کے تدریس کی صورت میں اس کے موضوع درس کو مقدم کریں گے اور حاکم شریع یا مویتحد فتوہ دینے میں اس کے مسئلے کا فتوہ پہلے بیان کرے گا جو مقدم ہوگا یہ سب اس صورت میں ہیں کہ جب تدریس کرنا یا فتوہ دینا واجب ہوں جار ہے کہ جیس کو چاہے مقدم کرے اسی طرح ہے اگر طلاب اکرام ایک مدرس کے پاس ایک ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے موضوع درس کو شروع کیا جائے لیکن ایک ساتھ مطالبہ کرتے ہیں وَالْمُسْتَفْتُونَ عِندَ الْمُفْتِيَا فتوہ لینے والے ایک مفتی کے پاس اکٹھے پہنچ جاتے ہیں اور ہر ایک اپنا مسئلہ پہلے حل کرانا چاہتا ہے مَعَوْجُوبِ تَعْلِيمِ والِفْتَعِيے اس صورت میں ہے کہ جب تعلیم دینا اور فتوہ دینا اس پر واجب ہو اسی طرح ہے یعنی کہ جب تضاہم ہو جائے تو ان میں قُرہ ڈالا جائے جیس کے نام کا قُرہ ہو اس کا پہلے مسئلہ حل کریں اور بعد میں باد والوں کا لیکن لیکن اس مسئلے میں جو پہلے اس کی خدمت میں پہنچے گا مدرس یا مفتی کی خدمت میں اس کو مقدم کیا جائے گا جبکہ سابقہ مسئلے میں قاضی کے پاس جو پہلے بولنا شروع کرے گا اس کے مسئلے کو مقدم کیا جائے گا فَإِن جَوْهِ لَأَوْ جَاؤُوا مَعَنْ اُقْرِعَ بَيْنَهُمْ اگر وہ مقدم جو پہلے اس کی محفل میں آنے والا مجہول ہو اس کی تائین نہ ہوئی ہو یا سارے ایک ساتھ اس کے پاس پہنچے مویتر یا مدرس کے پاس اُقْرِعَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان قُرہ ڈالا جائے گا جیس کے نام کا قُرہ ہوگا اسی کا پہلے جواب دیا جائے گا یہ اسی موجود درس کو پہلے شروع کیا جائے گا وَالَوْ جَامَعَهُمْ عَلَى دَرْسٍ وَاحِدْ مَعَتَقَارُبِ اَفْحَامِهِمْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا اب زیرِبُ مدرس ہے مختلف موضوعات کے بارے میں اس سے تقاضی کیا جا رہا ہے تو اگر وہ ان کو کسی ایک درس پہ جمع کر لیتا ہے سارے طلوہ کو مَعَتَقَارُبِ اَفْحَامِمْ جبکہ ان کے ذہنی کیفیت اور ان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ قریب قریب ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس طرح بھی سب کے موضوعات کو ٹچ کر لے وَالَا فَلَا اور اگر ایک درس میں ان کے موضوعات جمع نہ ہوتے ہوں تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے جب ان کے ازہان بھی مختلف ہوں بعض اقلی علوم میں مارت رکھتے ہوں بعض نقلی علوم کا شغف رکھتے ہوں تو اس صورت میں پھر ایک درس پر ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے وَالَا فَلَا سے مراد یہ کہ اگر ساتھ فکری ان کی ایک جیسی نہ ہو بلکہ مختلف ذہنیت کے لوگوں فَلَا تو پھر ایک درس پر ان کو جمع کرنا جائز نہیں ہے وَإِذَا سَكَتَ فَلَهُ اَنْ يَسْكُتَ حَتَّ يَتَقَلَّمَا وَإِنْ شَاءَ فَلْ يَقُلْ لِيَتَقَلَّمْ عَلْمُدَّعِ مِنْكُمَا اَوْ تَقَلَّمَا اَوْ يَامُرْ مَنْ يَقُولُ ذَالِقُ تیسرا وظیفہ قاضی کا یہ ہے کہ اگر دو طرف جو فریقین ہیں وہ قاضی کے پاس تاظر ہوں اور خاموش ہوں تو قاضی بھی خاموش رہ سکتا یہاں تک کہ وہ خود اپنا متعبیان کرنا شروع کریں اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کو دعوت دے کہ وہ بات کو شروع کریں وہ دونوں کی طرف توجہ کرے گا اور کہے گا کہ جو بھی تم میں سے متعی ہے وہ اپنی بات کو شروع کریں یا کہے گا کہ اپنی بات کو شروع کریں وَإِذَا سَكَتَ فَلَهُ اَنْ يَسْكُتَ جب پریقین اس کے پاس آذر ہو کر خاموش رہیں فَالَهُوَا یا اس کو تقاضی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ خاموش رہے حتی یا تکلمہ یہاں تک کہ وہ خود اپنے مسئلے کو پیش کرنا شروع کریں وَإِنْ شَعْرَ اگر چاہے فَالِيَقُلْ ان کو کہے لی یا تکلم المدعی من تم میں سے جو مدعی ہے وہ کلام کو پیش کریں او تکلمہ یا دونوں تم اپنا مدعا پیش کرو اَوْ يَعْمُرُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ یا پھر حکم دے گا اس کو کہ جو قاضی کے مددگار ہوتے ہیں جو آگے مطلب کو پہنچانے والے ہوتے ہیں تو ان کو کہے گا کہ ان کو اس طرح آپ لو کہیں کہ بات کو شروع کریں وَيُقْرَهُ تَخْصِيصُ اَحْدِهِمَا بِالْخِطَابِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّرْدِيهِ الَّذِي اَقَلُ مَرَاتِبِهِ الْكَرَاهَا اور مقروح ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کو خصوصی طور پر خطاب کرے اور اس کو بات کرنے کے لیے کہے بلکہ خطاب اس کا دونوں کی طرف ہونا چاہیے تاکہ کسی کی ترجیح لازم نہ آئے چونکہ اس کے پاس تو دونوں جو ہے ابھی تک وہ مسئلہ لے کر آج روئے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا تو یہی فرمات مقروح ہے فریقین میں سے کسی ایک کو خطاب کرنے میں تخصیص دینا لِمَا فِيهِ مِنَ التَّرْدِيحِ چونکہ اس میں ترجیح پائی جاتی ہے اللَّذِ اَقَلُ وَمَرَاتِبِ ہی الْكَرَاهَا کہ جس کم ترین مراتب میں سے قراحت ہے اگرچہ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مصنف نے فرمایا تھا کہ کلام کرنے میں فریقین کے درمیان مصاوت واجب ہوتی ہے ان کی برابری کا خیال لکھنا واجب ہوتا ہے تو اگر طرفین میں سے ایک طرف کو اپنی کلام کے ساتھ مختص کرتا ہے تو یہ حرام ہونا چاہیے نہ کہ مقروح مگر یہ کہ یہاں پر ایک تعویل کہ مصنف نے یہاں پر جو خطاب کو مقروح قرار دیا ہے گویا کہ حکم کلی سابق سے سسنا ہے تو مصنف کی بارت اس طرح ہوگی کہ اختصاص دینا ایک طرف کو کلام کے ساتھ حرام ہے مگر اس نوے خطاب میں کہ جس کو اختصاص دینا حرام نہیں ہوتا بلکہ مقروح ہوتا ہے تو پہلے مسئلے میں کہ جب وہ اپنے مدعا کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں تو جو ایک شخص مقدم بیان کرنا شروع کرے تو پہلے اس کو حل کرنا چاہیے اور اگر دونوں ایک ساتھ شروع کرتے ہیں تو جو ایک دائیں طرف کھڑا ہوا ہے اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام باکر علیہ السلام سے صاحب الیمین فی مجلس بالکلام مسئل شیع باب پنج مباب آداب القاوی طبیعہ کرم نے پیصلہ کیا ہے کہ مجلس میں جو دائیں طرف پیٹھا ہے کلام کو اس محفل میں اس کو کلام کے لحاظ سے مقدم کرنا چاہیے وسیل شیع باب پانچ مباب آداب القاضی حدیث دو مسال محفل یہ محفل اور تحریر تحریر اللہ کام اللہ محلی سے ظاہر ہے اور محق کے لئے اور ایک جماعت اس کو مقروع سمجھتے ہیں اور شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا فَإِمَّا يَكُونَ ذَالِكَ إِسْتِسْنَا مِنَ السَّابِكَ اَوْجُوْتَ تَسْوِيَ اَوْرُجُوْءَ آنِلَا الْحُقْمِ